رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جس کے لئے میں نے رول اور سموسے بنایا ہے اور شام کی چاہے کے ساتھ ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں میں نے بنا لیا تھا اور میں ان کو فریز کر رہی ہوں یہاں پر اسے بلوک بیک میں اس کو میں نے پہلے اوور نائی ٹک پر رکھ دیا تھا بٹر پیپر دیکھیں گے تاکہ چپکے نہیں ہیں اس کے بعد میں نے اس کو فریز کیا ہے تاکہ چپکے نہیں بنا آپ کی میند برباد ہو جائے گی فرائی کرنے کے بعد کا ٹیکچر دیکھیں اسے میں نے چکن کیما یوز نہیں کیا چھوٹے 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 چنگز یوز کی ہیں اور بہت اچھا فلیور ہے اور بہت اچھے لگ رہے گے ایک کلوز اپ میں آپ کو دکھانا چاہیے تھا اس کا بسم اللہ الرحمن نے اتنی سمپل اور آسان لیسے بھی بنائی کہ اسی یہ ہم شروع کرتے ہیں 2 سے 3 ٹیبل سپورز سے میں نے آئل ڈالیا اور چار عدد پیاز ہیں جن کو میں نے اس طرح کٹنگ کر لیا چواب کرنے کے بعد اس میں میں تقریبا ہمارے پاس 250 گرام چکنیں میں نے چھوٹ چھوٹے چنگز بنا لیا ہے وہ میں نے شامل کریں اس میں میں اس میں فرائی کرنے کے بعد میں شامل کر رہی ہوں کالی مرش وہ اپنے اپنے ایکارڈنگ ٹو ٹیس آپ نے نمک اور کالی مرش شامل کرنی ہے اور ہری مرش بھی میں نے اس میں شامل کر دی تقریبا میں نے آٹھ عدد ہری مرش شامل کی ہیں پھر ان کو تھوڑا پکایا ہے تاکہ چکر اپنا پانی چھوڑ دے یا دیکھیں چیزیں کسی ایک جان ہو گئی ہیں اب شملا میں شامل کر رہی ہوں میں دو دیت شملا میں شلی تھی میں نے اور تھوڑی سی گاجر بھی لے لی تھی گاجر میں نے زیادہ استعمال نہیں کی بہت سمپل اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار سی چیزیں اس میں میں نے کوئی اتنی زیادہ انگریڈینس نہیں ہے جتنی کم چیزوں کے ساتھ مزیدار چیز بن رہی ہے تو زیادہ ہسانی رہتی ہے انگریڈینس کا ڈھیر لگا دو چیزوں میں تو وہ چیز مجھے تو اس سے پرابلم ہوتی ہے پہ خیر اب یہ سمپل سی ریسپی ہے اور بنانے میں بھی حسان اور کانے میں بھی بہت مزیدار بس دو منٹ میں نے اس کو فرائی کیا اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہمیں اب میں نے اس میں پندگو بھی پہ ایٹ کر دی ہے آپ کے دل چاہے تو آپ اس میں اور چیزیں بھی آٹ کر سکتے ہیں یا آلو مٹر جو بھی آپ پسند ہے یہ تھنڈی ہو گئی اب بنانے کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک رول کی پٹی لے لی ہے سائیڈوں پہ آٹے کی یا میدے کی لئی سی بنا کے لیکوٹ سا بنا کے سائیڈوں پہ اس طرح سے لگا دیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سا جو ہے اس میں جو مسالہ بنایا ہے سارا سپنگ رول کا وہ ڈالوں گی ایک بائٹ کی طرح جس طرح سے آپ لیں گے اور اس طرح سے ڈال کے اب اس کو انویلپ کی طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح آپ نے پکڑ لینا ہے اب اس طرح سے بس یہ دو سٹیپ ہیں اب اس کو فولڈ کر دینا ہے آپ نے اور بلکل آرام سے بلکل ون بائٹ رول بنے ہیں یہ بہت اچھے اور بہت مزے کہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے سارے رول آپ نے اس طرح سے ہی تیار کر لینے یہ دیکھیں اور فریز کر لینے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہپی رمضان